تو دوستو نمسکار سوگتہ آپ کا آج کی بہت بڑی خبروں میں و آج کی تاجہ خبروں میں آپ کو بتا دیں ابھی ابھی سیدھے موڈی سرکار کی اور سے بہت بڑی و اہم خبر نکل کر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں موڈی سرکار کی اور سے پورے دیس واسیوں کے لیے 20 لاکھ کروڑ روپے کے آرثک پیکج کا اعلان کیا گیا تھا اسی میں بات کریں گے کہ آخر کار ان 20 لاکھ کروڑ میں سے کسے کیا ملنے والا ہے ساتھ میں گریبوں کسانوں اور مزدوروں کے حصے میں کتنا کتنا لاب آنے والا ہے اس کے علاوہ یدی آپ بھی ایک سرمک ہیں کامگار ہیں یا پھر مزدور ہیں تو آپ کے لیے بھی ایک کافی خوش کر دینے والی خبر سیدھے راج سرکاروں کی اور سے نکل کے آ رہی ہے ساتھی لاکڈاؤن کے دوران یدی آپ بھی اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہیں تو ریلوے کی طرف سے کافی بڑی خبر نکل کر آ چکی ہے اس کے علاوہ جانیں گے اسی ویڈیو میں آج کے موسم کا بلکل تاجہ حال کیونکہ آنے والا ہے کچھ ہی دنوں میں چکرواتی توفان تو ویڈیو کو بلکل آخر تک دیکھ لیجئے گا ایک بھی خبر آپ سے چھوٹنی نہیں چاہیے تو اس سے پہلے ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کریں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر آوست کر دیجئے گا کیونکہ ہماری محنت کا فل آپ کا کیا ہوا لائک اور شیئر ہی ہوتا ہے تو آئیے چلتے ہیں بڑھتے ہیں ہماری پہلی بڑی خبر کی اور دوستو اس سے پہلے میں آپ کو کوئی بھی خبر بتائیں ہمیشہ کی طرح آپ کو آئیے سب سے پہلے بتاتے ہیں چینی بیماری کا تاجہ اپ ڈیٹ پوری دنیا بھر سے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر پوری دنیا میں آج کورونا سنگ کرمیتوں کا آنکڑا بڑھ کر 44,28,238 تک پہنچ گیا ہے وہیں ان میں سے پوری دنیا بھر میں 16,57,905 لوگ پوری طریقے سے ٹھیک ہو کر اپنے گھر بھی واپس جا چکے ہیں جو کہ کافی اچھی بات ہے اس کے علاوہ دکھ کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا بھر میں 2,98,083 لوگوں کی موت کورونا سنگ کرمیتوں کا آنکڑا بڑھ کر آج 78,555 ہو گیا ہے وہیں خوشی کے بات یہ ہے کہ 26,400 لوگ اس بیماری سے پوری طریقے سے ٹھیک ہو کر اپنے گھر بھی واپس جا چکے ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ 2551 لوگوں کی جان اس بیماری کے کارل چلی گئی ہے وہ اگلی بڑی خبر یہاں لوگڈاؤن میں ملی سب سے بڑی چھوٹ 17 ماہ سے کرناٹک میں کھل جائیں گے جم اور گولف کورس جی ہاں درسل آپ کو بتا دیں کورونا کے کارل لگائے گئے لوگڈاؤن کے تیسرے چرل کی میاد 17 ماہ کو پوری ہو رہی ہے اور اس سے ہی پہلے پردھان منتری نریندر موڈی نے چوتھے چرل کا اعلان کر دیا ہے نئے رنگ روپوں والا لوگڈاؤن چار پورے دیس میں لوگو ہوگا حالانکہ کرناٹک کے لوگوں کو لوگڈاؤن چار کے دوران ایک بڑی چھوٹ ملنے جا رہی ہے آپ کو بتا دیں 17 ماہ کے بعد کرناٹک راج میں جم اور گولف کورس کھولے جانے کا فیصلہ یہاں کی سرکار نے لے لیا ہے آپ کو بتا دیں کرناٹک سرکار کے منتری سی ٹی روی نے کہا کہ 17 ماہ کے بعد پورے پردیس میں جم اور گولف کورس کھول دیے جائیں گے حالانکہ اس دوران لوگوں کو سوسل ڈیسٹنسنگ کا پالن کرنا ہوگا ساتھی پردھان منتری نریندر موڈی نے صاف کر دیا ہے کہ لوگڈاؤن کے چوتھے چرل میں جندگی اور ارث ویوستہ دونوں پٹری پر آنی شروع ہو جائے گی وہیں گلی خبر لوگڈاؤن میں جانا چاہتے ہیں گھر تو جلد بک کرائیں ٹکٹ ریلوے نے چلائی اسپسل ٹرینیں جی ہاں دراصل آپ کو بتا دیں دیس میں ریلوے دوارہ منگلوار سام سے اسپسل ٹرینوں کا پرچالان جاری ہے منگلوار سام کو تین ایسی اسپسل ٹرینیں دلی سے چلائی گئی تھی آپ کو بتا دیں بیتے بودھوار کو نو اسپسل ایسی ٹرینیں چلائی گئی ہیں ریلوے نے بتایا ہے کہ منگلوار سام تک تیس اور ٹرینیں چلائی جائیں گی جس میں قریب ایک لاکھ انہتر ہچار یاتریوں نے ریجر ویسن کرا رکھا ہے شروعات میں یہ ٹرینیں چنندہ مارگو پر ہی چلائی جا رہی ہیں ریلوے نے بتایا کہ اس نے بودھوار کو نو اسپسل ایسی ٹرینیں چلائی ہیں یہ ٹرینیں نائی دلی سے ہاوڑا نائی دلی سے راجیندر نگر نائی دلی سے جم متوی نائی دلی سے تیرونند پورم نائی دلی سے چننائی نائی دلی سے رانچی نائی دلی سے ممبائی سنٹرل اور نائی دلی سے احمد آباد کے لیے روانہ ہوگی آپ کو بتا دیں جو ٹرینیں آج چلیں گی ان میں نائی دلی سے ہاوڑا کے لیے سام چار بچ کے پچپن منٹ پر کھلے گی وہی یہ ٹرین بیچ میں کانپور الہاباد مگل سرائے گیا دنباد اور آسن سول پر رکے گی وہی دوسری گاڑی نائی دلی سے راجیندر نگر کے لیے شام کے تین بجے کھلے گی یہ ٹرین بیچ میں کانپور الہاباد مگل سرائے اور پٹنا جنگسن پر رکے گی اسی طرح نائی دلی سے جم متوی کے لیے رات نو دس بجے ٹرین کھلے گی تو یہی آپ نے ابھی تک اپنا ٹکٹ بک نہیں کروایا ہے جلد سے اپنا ٹکٹ بک کروائیں اور اپنی سیٹ کو کنفرم کریں ویگلی خبر کورونا سے جنگ لڑ رہے بھارت کو موسم بیبھاگ کی چتاؤنی ہوئی جاری سولہ مائی کو آ سکتا ہے چکرواتی طوفان جیہا آپ کو بتا دیں کورونا سنکٹ سے جوج رہے بھارت کے سامنے ایک اور چنوٹی آکے کھڑی ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں بھارتی موسم بیبھاگ نے سولہ مائی کو چکرواتی طوفان آنے کی آسنگ کا جتائی ہے بیبھاگ کا کہنا ہے کہ دکشڑ انڈمان ساگر اور بنگال کی کھاڑی کے دکشڑ پوروی بھاگ میں ایک نمد دباؤ کا چھیتر بن گیا ہے جو کی پندرہ مائی کو چکرواتی طوفان کا روپ دھرل کر سکتا ہے اور یہ طوفان سولہ مائی کو بنگال کی کھاڑی کے دکشڑ پشمی اور پشم مد علاقے کی طرف بڑھ سکتا ہے وہاں اگلی خبر سبھی مزدوروں کامگاروں اور شرمکوں کے لیے پانچ ہجار روپے دینے کے لیے یہاں کی سرکار شروع کرے گی ریجسٹریشن جانیے پورا پروسیس اور کیا ہے آخری تاریخ جی ہاں آپ بتا دیں کہ آپ بھی مزدور ہیں کامگار ہیں تو آپ کے لیے یہاں سرکار دینے جارہے یہ پانچ ہجار روپے کیسے کرانا ہے ریجسٹریشن ساتھی میں کیا ہے آخری تاریخ بتانے والے ہیں جی ہاں آپ بتا دیں کورونا اور لوگ ڈاؤن کی سب سے بڑی قیمت مزدور ورگ کو چکانی پڑ رہی ہے حالان کی اس دوران کیندر اور راج سرکار نے مدد کی ہر سمبھو کو سیز کی ہے ساتھی کئی راج جو میں ایسے قریبوں کے خاتے میں روپے ٹرانس اونلائن فارم شروع ہو جائیں گے اور یہ 25 مائی تک آن لائن رہیں گے یعنی کہ آپ کو 10 دنوں کا ٹائم دیا جائے گا اس دس دنوں کے بھیتر آپ کو اپنا ریجسٹریشن کروالی پیسنجر ٹرینے ہو گئی ہیں رد اس خبر کا ریلوے نے کیا ہے خندن جی ہاں آپ بتا دیں یدی آپ نے اس پرکار کا کوئی مائیسز پڑھا ہے یا پھر کئی پر ویڈیو دیکھی ہے تو آپ پر ریلوے کی کوئی آدیس نہیں جاری کیا ہے نہ ہی ریلوے بورڈ اور سنٹرل ریلوے کی بیچ ایسی کوئی چرچہ ہوئی ہے سرکار نے ابھی اس پسل ٹرینے چلانے کا فیچ لگ کیا ہے اور اس سیوہ کو سویدہ نسار اور آگے بھی بڑھا جائے گا کسی پرکار کی میل بھگتانوں میں 25% چھوٹ دینے کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس قدم سے ٹیکس پیئر کے پاس ادھک فند اپلبد ہو سکے گا سرکار کے اس قدم سے کانٹریکٹ کے لیے پیمنٹ پروفیشنل فیس بیاز کرایا ڈیویڈنڈ کمیشن اور بروکر ایج انکم والے لوگوں کو لاب مل سکے گا تی ڈی ایس درو میں یہ کٹوتی آج یعنی چودہ مائی سے لاغو کر دی جائے گی اور یہ پورے وطی سرکار نے ہوای یاترہ شروع کرنے کے دی سنکیت منٹرالے نے ایرلائنز کو بھیجا ایس او پی جی ہاں درسل آپ کو بتا دیں وائس شک مہا ماری کورونا کے کارڑ سرکار نے لاغ ڈاؤن کو لاغو کیا ہوا ہے دھا عمر کے لوگوں کو یاترہ کرنے کی انمتی نہیں دی جائے گی ساتھ ہی کیبن میں بیگ لے کر جانے پر بھی روک لگ جائے گی اس کے نہیں مل رہا ہے تو ایسے وقت کو ائر پور ٹرمینل بیلڈنگ میں داخل ہونے کی انمتی نہیں دی جائے گی اس کے آدیس بھی جاری کر دیا گیا ہے سرکار کے اس فیصلے سے راجی کے سولہ لاکھ کرم چاریوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اس سے پہلے آپ بتا دیں پچھلے مہینے یوگی سرکار نے مہینگائی بھتے پر رونگ لگانے کا فیصلہ لیا تھا کرم چاریوں اور پینسن اور بڑی خبریں امید کرتا ہوں آپ کو ساری جانکاری مل گئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اوہ سے کریں کیونکہ یہ ہی ہمارے محنت کا فل ہوتا ہے